محمد الرحیم اللہ صالحہم علیہ ادران اللہ اللہ صلوحہم اللہ اللہ صلوحہم و آمین و رحمہ رجل آج کا دن ہاتھ شوال اس پر ایک افسوسنا گوا کیا تقریباً نینا نوی سال پہلے ہوا یہ احتجاجی مجلس جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک توصل اس کی مجلس بھی ہے کہ ان کبور کے وارش کی بارگاہ میں ارتجائے زبود لے کر چلیں گے اور دو چار جملے میں ارس کروں گا ہوا اور اس کے بعد تین یا چار آیات ہیں یا کا ترجمہ اور تھوڑا بیان کر کے آپ کی زمد تمام کروں گا جلکہ صلوات وڑی مولا کی ذات تاریخی اعتبار سے حقائق کو اگر دیکھا جائے تو یہ آلِ سعود یہ فقط اہلِ بیت کے یا شیعانِ حضرِ قرار کے دشمن نہیں ہیں محض شیعوں شیعہ اور اہلِ بیت کے دشمن نہیں بلکہ یہ اسلام کے دشمن ہیں یہ نبیِ اسلام کے دشمن ہیں آلِ سعود ابتدا سے شروع سے یہ اسلام کے ساتھ نہ مخلص تھے نہ مخلص ہے نہ مخلص رہیں گے ان کی سادشیں پیغمبر کے دور سے چلی آرہی ہیں میں اس کو آگے چل کے بیان کروں گا پیغمبرِ خدا کے بعد اسلام کے اگر مکتب دیکھے جائے تو ظاہری طور پر بڑے تیر مکتب ہیں ایک مکتبِ آلِ محمد ہے جسے تشیعہ کہا جاتا ہے اور ایک مکتبِ صحابہ ہے جسے مکتبِ اہلِ سنت کہا جاتا ہے اور اگر مکتبِ بنو عمیہ ظاہراً یہ خود کو مسلمان کہتا ہے اور ظاہراً یہ خود کو اہلِ سنت میں شمار کرتا ہے درانا کہ یہ اہلِ سنت میں سے نہیں ہے اگر اہلِ سنت میں سے ہوتا تو ان کی تاریخ ریپڑی ہے کہ انہوں نے نہ مکتبِ اہلِ بیت سے وفا کی ہے نہ مکتبِ اہلِ سنت سے وفا کی ہے یہ مکتبِ بنو عمیہ کی کوشش رہی ہے کابش رہی ہے کہ کسی نہ کسی لحاظ سے کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کا نام نہ رہی اس کی شروعات پیغمبر کی بات حاکمِ شاہوں نے رکھی اس نے کوشش کی کہ یہ اسلام نہ رہی ظاہراً اس کا جو گروہ ہے یہ نمازی بھی ہے نماز پڑھتا بھی ہے نماز پڑھاتا بھی ہے ظاہری غلیہ اسلام والا ہے مگر اس غلیے میں آگر انہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی راوی کہتا ہے کہ میں شام میں تھا اور حاکمِ شام کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا وہاں حضرت علیہ السلام کی بات چلی تو وہ کچھ کہنے لگا میں نے کہا کہ دیکھیں مولا علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے اور حسن مولا بھی قتل ہو گئے اب رہنے دے ظلم کے سلسلے کو چھوڑیں اور اس سے زیادہ اہل بیت پر ظلم نہ کریں اتنے میں آزان ہوئی یہ حاکمِ شام کے بیٹھ گیا اور جیسے بیٹھا نام ایک ایسا سنا اور سن کر کہنے لگا کہ میرے بابا کا نام نہیں ہے وہ ختم ہو گیا میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کا نام جو ابھی آزان میں ہے میں اس کو مٹا کے دم لوگا یعنی نام وہ کیا تھا کہا کہ اس نام کو میں مٹا نہ چاہتا ہوں جس طرح سے میرے بابا کا نام مٹ گیا تو راوی کہتا ہے میں حیران ہو گیا ظاہر میں اس کو مسلمان سمجھتا تھا مگر اس کی حکومت کے مقروف فرنج جو ہے ان کی کوشش ہے کاوشی جو ہے یہ ہے اس نام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بنو امیہ کا مکتب جو ہے دیکھیں خود ان میں تاثم اتنا پایا جاتا ہے اگر بنو امیہ میں جو بھی تھوڑا بھی آل محمد کا اگر اہد کرام کیا یا نرم گوشہ رکھا یہ ان کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں دیکھیں ایک بڑا نام ہے عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ رہا ہے خلیفہ راشد میں بھی اس کا نام شمار کیا جاتا ہے اور بنو امیہ کا خلیفہ اس کو شمار کیا جاتا ہے اس کے آگے اس پر بھی ظلم کیا گیا کیسے کی اگر اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ چھوٹا تھا بچپن میں مسجد میں اپنے استاد کے پاس پڑھا کرتا تھا یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں حضرت علیہ السلام پر تبرہ کیا جاتا تھا برا بھلا کہا جاتا تھا جو ماحول تھا اسی ماحول کے مطابق وہاں کے جو بچے تھے جب کھیلتے تھے وہ اپنے کھیل میں مولا علیہ السلام پر سب کیا کرتے تھے ایسا خطرنات دور گزرائے اور اسی دور میں یہ بھی بچہ ہے مسجد کے سان میں عمر بن عبدالعزیز بھی ہے اور باقی بچے بھی ہیں اور مولا علیہ السلام کو مرابلہ کہہ رہے ہیں ان کا جو استاد تھا وہ محبے اہل بیت تھا یا سیاہ تھا اس نے سنا کہا کہ یہ ماحول پورا خراب ہے اس سے بچنے کے لئے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی استاد جو دور رکت ختم ہوتے ہیں پھر دوسری شروع کر دیتا ہے اس طرح سے نماز ہی پڑھ رہا ہے بچے بے حترامی کر رہے ہیں سب وہ شتم کر رہے ہیں اور یہ بہت خوشیار تھا عمر بن عبدالعزیز نے سوچا کہ یہ استاد کو شاید ہماری باقی حرکتیں اچھی نہیں لگی ہے نماز پڑھنے دور سے ختم ہوئی استاد کے پاس گیا کہنے لگا استاد مجھے لگتا ہے کہ آپ ناراض ہیں کوئی بات ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگی ہے شاید تا نہیں لگی تب ہی آپ بلکل کٹ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں استاد نے ایک جملہ کہا اس کے اے عمر بن عبدالعزیز ایک سوال کچھ سے کرتا ہوں کیا آپ بدر کے شہدہ پر اللہ ناراض ہے کیا کیا اللہ راضی نہیں ہے کیا انہیں لگا ایسا تو نہیں ہے کہ پھر کیا بدر میں کہ بدر والوں پر اگر اللہ ناراض نہیں ہے تو پھر علی پر تبرہ کیوں کیا جا رہا ہے اس نے جیسے سنا اس کے ذہن میں یہ بات پیٹھ گئی کہ دل و دل میں سوچتا رہا کہ اگر مجھے خلافت ملی یہ کام میں قبیدہ تبرہ میں بند کراؤں گا اب اس نے جو دل میں یہ سوچا کترت کی یہ کرنی تھی کہ یہ ممبر پر آ گیا خلافت کچھ عرصے کے لیے اس کو مل گئی اب یہ سوچتا رہا کہ جو علی علیہ السلام پر علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا جا رہا اس کو میں کیسے بن کر رہا ہوں مسجدوں میں یہ کیسے بن کر رہا ہوں اب اس نے یہ یہودی کو بلایا بلا کر کہ کل ایسا کرنا کہ فیلان ٹائم پر آنا علماء بھی بیٹھے ہوں جا درباری وہاں آ کر دوں مجھ سے میری بیٹھے کا رشتہ طلب کرنا میں ایک بات کا فیصلہ کرنا چاہتا ایک تاریخی فیصلہ کرانا چاہتا ہوں یہودی کو کہا اور یہودی گیا دوسرے دل اس وقت آیا جب علماء وہاں بیٹھے ہو میں سے آتے ہی کہا اے خلیفہ وقت اگر میں جان جی آمان پاؤں تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں خلیفہ نے کہا ہاں کہو کہا کہ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ دیں گے اب اس نے سوچ کے کہا کہ آپ یہودی تم یہودی ہو اور یہ جو علماء بیٹھے ہوئے اگر یہ علماء اجازت دیں گے تو ظاہران مجھے بیٹی پیانی آگی میں تمہیں دے دوں گا جب علماء سے رجوع کیا دیا تو علماء کہنے لگے کہ ایک یہودی کو ایک کافر کو کیسے بیٹی دے سکتے ہو تو یہ عمر بن عبدالعوزی تو ان کو کہنے لگا جب میں ایک یہودی کو بیٹی نہیں دے سکتا آپ حضرات مسجدوں میں علی پر مسجدوں کے منپر پرپیٹ علی پر تبرنا کرتی ہیں آپ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تبید و تبرنا کرتے ہیں اگر نوز میں علی مسلمان نہیں تھا تو رسول نے بیٹی کیوں دی جب یہ بات کی تو یہ بات کر کے اس نے یہ تبرنا بند کروایا مسجدوں میں بند کروایا کہ علی مسلمان ہے اور نبی کا داماد ہے آج کے بعد جو تبرنا کرے گا اس پر جرمانہ بھی ہوگا سزا بھی ہوگی اچھا یہ بند کر آیا تو یہ ظاہرا خلیفہ ہے بنو امیعہ کا اور بنو امیعہ کے عالم جو ہیں ایک مکتب ان کے عالم تعصور رکھتے حالانکہ یہ بھی انہی میں سے ہے اس کی خطہ غلطی یہ ہے کہ علی اللہ سلام کا احترام کرتا تھا علی اللہ سلام کے لئے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتا تھا اب اس کے لئے ابن تیمیعہ نے عجیب جو نہ کہا تحصور میں آگر کیونکہ انہیں کے علماء چلے آرہ ہیں اور وہاں سے محمد بن عبدالوہابی وہی کڑھی آرہی ہے وہاں بیوہیت کی اور بن امیعہ کی وہی آرہی ہے تو اس نے یہ جب چیز دیکھی تو اپنے کو برداشت نہ کر سکا کیونکہ اس میں علی کا دفاع کیا تھا اس کا قصور یہ تھا کہ یہ علی کا دفاع کرنے والا تھا ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے یہ امیر شام معاویہ کے گھوڑے کے ناک پر ارتی ہوئی گرد کے برابر نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ یہ علی کا احترام گرتا تھا ابن تیمیہ میں تاریخ نے ایسے ایسے کوش لے کر آیا ہے کہ جو بھی علی کا دشمن رہا ہے یا اولاد علی کا دشمن رہا ہے اس نے اس کو اچھا جانا ہے ابن مرجم کے کیا لکھا ہے لکھتا ہے کہ ابن مرجم پریزگار تھا نمازی تھا متقی تھا اور اس نے رضا الہی کی خاطر علی پر ضرب جلائی تھی اس نے خطا کی تھی اور علی کے کاتل کے توجہ جاتا ہے علی کا کاتل ہے جس کے لئے یہ کہ رہا ہے اب خلیف ہے تو ان کے کاتل لابن کے لئے کہنا ہے یہ زندی تھا یہ بے دین تھا بھئی کاتل یہ بھی ہے اس کو بچایا جا رہا ہے اس کو ہٹایا جا رہا کیوں کیوں کہ بغز آل محمد اس میں انیس سو بیس میں جو واقع ہوا آج شوال کو یہ انہی کی اولاد ان پر یار یہ جنہوں نے کہا کہ کبور پر جانا اور کبور کی زیارت کرنا اور کبور پر مقبر بنوانا یہ جائز نہیں ہے جب کہ جنت البکیہ میں دو ہجری کو جو پہلا شہابی جس نے تفت ہوا اس کا نوم ہے حضرت عثمان بن مدعون جو رسول کا بہترین شہابی تھا اہل سورت نے رکھا کہ رسول خدا ان سے محبت کرتے تھے جب یہ فوت ہوئے تو ان کے جنازے پر اپنا چہرہ مبارک رکھ کے رسول خدا نے گریہ کیا تھا اور ان کو جنت البکیہ میں دو ہجری میں دفن کر کے اور پھر فرمایا ایک بڑا پتھر لائے جائے ایک صحابی پچند مل کر ایک بڑا پتھر لے کر آئے اور پتھر لے کر اس کے اوپر کتیبہ لکھوایا یہ نام اس کا لکھوایا عثمان بن مغرون جو میرا صحابی ہے اور بعد میں نام عثمان رہا اور اس ہی کے دور میں فقیر شام کی دور میں عبیلیت کو ہٹا کر کسی عردہ نام لکھا یعنی کتیبہ لکھا گیا کبر بنائی گئی کبر بنانا کبر پر نام رکھنا اور رسول کی سنت ہے اب اس سنت کے جو بھی مخالف ہے وہ نہ کل اسلام کے ساتھ تھا نہ آج اسلام کے طرح یہ عثمان بن مخلون ایسی شخصیت جسے رسول خدا نے محبت کی اور پہلی کبر جو جنت البکیہ میں بنی اس صحابی کی تھی اور ایسے نیت صحابی تھے جسے علی مولا کی محبت تھی اس کے ساتھ اسی لیے حضرت عباس کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام اس عثمان کے نام پر عثمان نام رکھا کہتے ہیں بھائی اگر نام اچھا نہیں تھا تو علی نے اپنے بیٹوں کے فلا فلا نام کیوں رکھے بھائی نام پر بیعث ہے ہی نہیں اگر ایسی چلے نسال دیتا ہوں قرآن کھونے قرآن میں فیرون بھی ہے سندات تینوں کی نام کھون کر قرآن دیتے ہیں آپ اس کو چوم گے یا نفرت کریں گے بھائی بھائی نکاز کر دوں پھر چوم گے آپ چوم گے نفرت کریں گے آپ نے جواب دے کیا یہی تین نام اگر قرآن میں آئے قرآن سے نکل گئے تو علی کے نام رکھی ہیں اگر علی کے خاندان میں آئے تو علی سلام ہے نکل گئے تو لانتی مل کر صلوات پڑے مولا کی ذات پر اب وقت بہت مختصر ہے دو تین آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں یہ ہوا کہ حضرت عثمان بن مغرون کی قبر پہلی یہاں پر پڑھائی گئی اور اس میں جناب سجاد علی 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 طرح سے روایت ملتا ہے قیامت کے دن جب اٹھا جائے گا تو اس قبر استان سے ستر ہزار افراد اٹھیں گے جو سب جلتی ہوں گے اتنا مقدس اور اتنا مقام عظمت والا یہ قبر استان ہے جس کو مٹایا گیا جس کو مسمار کیا گیا اور جس کا نشان ہٹا کی قبر باقی موجود کیوں ہے اگر اس طرح سے ہوتا تو ایک نبی آتا دوسرے پہلے نبی کی قبر کا نشان مٹا دیتا پھر یہ جاتا تو ایک اور آگے مٹا دیتا یہ امبیاء کی مختلف ملکوں میں قبر بتا رہی ہیں کہ قبروں کا بنانا ناجائز نہیں ہے بلکہ قبروں کا کہ قبروں پر جانا قبروں پر دعا پڑنا اور قبروں کی زیارت کرنا یہ کس انسان کو کس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے اس لئے مولا علیہ علیہ نے فرمایا ایک شخص ہے جو قبرستان کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور مولا علیہ 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 کا وہاں سے گذر ہوا اور خسنیہ کتاب مولا کہ آپ ہمیں نصیت کریں مولا نے فرمایا عجب ہے تجب ہے تجب پر قبرستان میں بیٹھ کر بھی علی کی نصیت کی تجھ ضرورت پڑ رہی ہے کیا تُو ہر روز نہیں دیکھتا کہ ہر روز یہاں سے کوئی لاشا لے مولا کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ قبروں کو دیکھ کہ انسان اپنا تذکیہ اور تربیت کر سکتا ہے اپنی زندگی کو سمار سکتا ہے یہ بعض قبریں ایسے ہیں کہ عبادت گائے ہیں اور بعض قبریں عبرت گا ہیں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کی جائے کہ کتنی زندگی گزاری پھر آخر آکے مٹی بھی زونہ پڑا ملکر سلوات پڑے گولا کی ذات پر پہلی آیت بسم اللہ الرحمن رحم سورة منتہنہ کی تیرے بھی نمبر آیت ہے جس میں آئیت بسم اللہ الرحمن رحم اے ایمان والو اس قوم کو فالو مت کرنا مت ماننا جس پر اللہ کا غضب ہے جو مغزوب علیہم ہے جس پر اللہ کا غضب ہے ان کی توجہ جاتا ہوں ان کا فالو نہ کرنا کیوں وہ مغزوب کیوں ہے اس لئے کہ قد یائشو من آخرت یہ آخرت سے مایوس تھے مایوس ہو چکے تھے کما کما یحس کافرین اصحاب القبور ایسے مایوس تھے جیسے قافر اہل قبور سے مایوس ہوتے ہیں یعنی قبور سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے یہ جو مغزوب ہے ان کی نشان یہ ہے کہ یہ قبروں سے مایوس ہے یعنی قبروں سے مایوس ہونا کفار کی پرانی رویش ہے کیوں مایوس ہوتے ہیں توجہ چاہتا ہوں ایک اور آیت میں اشارہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم تقاسر زرتم المقابر اگر تمہیں کسرت میں غفلت ہو جائے تو مقابر کی زیادت کے لئے چاہی کرو یہ غفلت دور ہو جائے گی توجہ چاہتا ہوں یہ غفلت دور ہو جائے گی جب مقابر قبر کی جمع نہیں ہے قبر کی جمع پورے قرآن میں قبر ایک مرتبہ آیا ہے اور قبور پانچ مرتبہ آیا ہے اور مقابر قبر کوئی جمع نہیں ہے مقابر کی جمع یعنی جب غفلت برتنے لگو تو مقبر پر جاؤ تو غفلت دور ہو جائے گی سنوات پر مولا کی ذات پر مل کر آیا 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 نجدی کہتی ہیں کہ قبروں پر نہ جائیں دور نماغ اور مہا کبروں پر کھڑے ہونا منع ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نے پکارا کہ رسول خدا کو اللہ نے منع کیا وَلَا تُسَلِّ عَلَى اَحْدِم مِنْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُلْ عَلَى قَبْرِ اے رسول وہ جو جنگ تبوک سے بھاگے تھے جب ان میں سے کوئی مر جائے ان کی قبروں پر نہ کھڑے ہونا نہ ہی دعا مانگنا یعنی جو بھاگو رہے تھے ان کی قبروں پر جانا بھی مانا ہے کھڑے ہونا بھی مانا ہے دعا کرنا بھی مانا ہے یعنی جو بھاگو رہے تھے یہ رسول خدا کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کی قبروں پر نہ دعا کرے نہ بھا کھڑے ہو جائے کہ قرآن کی آیت نہیں پکانا کہ ہر قبر پر جانا مانا نہیں ہے اس کی قبر پر جانا مانا ہے جو رسول کو چھوڑ کر بھاگو آئے تھے ان کی قبروں پر جانا مانا ہے اسی لیے وہی درچ ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے ان کی قبروں پر کوئی جاتا نہیں اور ان کی قبروں پر جاتے ہیں جو بھاگ کے قرآن کہہ رائعہ ان کی قبروں پر کیسے جائیں جب رسول نہیں گئے تو ہم کیسے جائیں اور جنت ربکیہ میں جانا رسول کی سنت رہی ہے سلوار پر مولا کی ذات پر مل کر یہ قبروں میں جانا اور یہ جناب رسول خدا کی سیرت رہی ہے اور پھر جناب ابو طالب کی قبر پر جانا جناب آمنہ کی قبر پر جانا جناب جعفر کی قبر پر جانا اور اسے بزرک ہستیوں کی قبر پر جانا رسول کی سیرت و سنت رہی ہے اور کسی معصوم نے کسی صاحبی نے قبر پر جانے پر روکا نہیں ہے یہ فقط بن امیہ کا مکتب رہا ہے جس کی کوشش یہ رہی ہے کہ یہ قبر رہے گی تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت رہے گی اس لئے قائد مہدرم نے آج کے دن یہ فرمایا تھا یہ جناب بگیا کی قبر آل رسول کی قبر یہ ہمیں درس دیتی ہے ان کی قبروں کو دیکھیں گے تو اپنا کردار مردہ کردار زندہ ہو جائے گا یہ ہی قبر ہے کہ انسان کو انسان کے عقد بتاتی ہے انسان کی قیمت بتاتی اور انسان کو انسان ہونے کا فرق بتاتی کہ انسان ہو رہا ہے اور پھر یہ ہی قبر بتاتی ہے کہ کامیاب کون رہا ناکام کون رہا آج جہاں جو ہم بیٹھی ہوئے خصوصاً ایک ملومہ بی بی ہے جس کا نام جناب سیدہ زہرا ہے جس نے وسیعت کی تھی یا علی مجھے رات میں غسل دینا مجھے رات میں کفن دینا اور میری قبر کا نشان بٹا دینا اللہ و اکبر کہتے ہم بھی آل محمد کو مانتے اگر تم زہرا سے محبت کرتے تو آج مدینہ میں زہرا کی قبر بھی ایران نہ ہو تھی حال ایک ایران ہی گیا تھا جارت کھرنے کے لیے جنت لگ کیا کھڑے ہو کر کہتے یا رسول ادا آپ کا روزہ بھی دیکھ رہا ہوں آپ کی بیٹی کا روزہ دیکھ رہا ہوں یا رسول آپ کا ایک بیٹا ہمارے ملک ایران میں آیا ہے آ کر دیکھئے ہم نے کتنا حسین روزہ بنایا ہے ہم نے کتنا خوبصورت روزہ بنایا ہے کیا ہو جاتا جو آپ کی زہرا ایران آجاتی ہم اپنی بیٹیوں کی زیورات بیٹھ کر تیری زہرا کا روزہ بناتے ہاں آزاد آرو ہم ہاں تصور کر کے رو رہے ہیں آج کو دیکھیں جناب زہرا کی گبر پار شام غریبہ کی غربت ثبت کر آگئی ہے آزاد آرو مولا آپ کو نصیب کرے جب آپ مشہد آئے ہوگے جو پائے آئے ایک نشانی بتاتے جیسے جہاز بلین آتا ہے ایرام نے تو نیچے دیکھنے والے کو جب کیسے بتا چلے کہ مشہد پہنچ گیا ہوں دیکھ دیکھ کہ چپکتا ہوا ڈوبڑا ہے سونے کا نشان نظر آ رہا ہے انسان سمجھ جاتا کہ مولا کی بار گا ہمیں آ گیا ہوں آدھ 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 مولا کو مدینہ نشیق کرے اگر کوئی جہاں سے جائے گا ایک بطوہ نیچے دیکھے پورے شہر میں روشنی ہوتی ہے ایک کمرستان کا ٹکڑا ہے جہاں کوئی دیائے جلانے والا نہیں آدھ 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 کوئی ایسا مظلوم ہے جس کی قبر پر پہرا کھڑایا جائے کہ کسی کو اندر مت جانے دینا آدھ 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 جناب زہر نے نصیت کی تھی اسی لیے میرے مولا نے قبر کو پنہا رکھا آدھ 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 مولا کب آپ کا ظہور ہوگا جو یہ میران قبر بنے گی مولا آج بھی آپ کی دادی زہر مظلوم ہے جسے قبر کا حق بھی نہ دیا گیا سائے میں قبر نہیں ہے اللہ حمد صلی اللہ